تری اے گور ویچار نانک بیری سچی تری اے گور ویچار حضور بکشش کر رہے نے رہاوالیاں پنگتیاں ویچ جسنو بکشے دے وڈیائی جدے اتے اکال پرک بکشش کرے اس بکشش دے ویچوں پھر ایک وڈیائی بکش دے وہ وڈیائی کی ہے گور پرساد ہار وسائے من آئی پھر گورو دی کرپا نال پرماتما دا نام جا پرماتما منوکھ دے مان ویچ واسد ہے جدو جیو گورو دی شرن ویچ آجاند ہے گورو کوڑ اپنا آپا سمرپت کر دے دا ہون گورو کوڑ اونا اور گورو کوڑ آپا سمرپت کرن تو کیسے ان سے میں کال بھی بینتی کی تیسی گرو کوڑ پرتی چاند بابا بھی رہن دے گرو کوڑ بابا رام رائے جی بھی رہن دے نے گرو کوڑ بابا تیرمال جی بھی رہن دے نے اور گروو صاحب کوڑ ہور بھی کئی اس طرح دے سجن رہن دے نے جنہ نے گروو سہبان کوڑوں فائدہ نہیں اٹھایا شریر کر کے تے رہن دے نے پر سرت کر کے گرو کوڑ نہیں رہن دے اور نہ ہی گروو کی آگیا دہو پالن کر دے نے لہٰذا گروو دی شرن ویچ آون تو گروو دی کرپا دے پاتر بند تو مرادے ہے کہ گروو والے بند جانا اور گروو کے بچنا نوں من لے نا پائی صاحب پائی گرداز نے اس در ویچ بینت بچن لکھے نے ایک پولیا ویسریا بچن اونا دا اونا دیاں وارانچوں میں تواڑی نظر کراں وہ گل شروع کردے نے کہیں جنے بھی ماں پرسوت دی پیڑا سہن دی ماں پرسوت دی جڑی پیڑا سہن دی ہے او دے ویچو دی ایک لالسا ہن دی ہے بھی میں سنتان والی ہو جانگی میری ونش ودے گی میریاں تیاں بیٹھیاں نے سنگت ویچ چھوٹیاں پیڑا مطامہ بیٹھیاں نے اور جنہ نے اے جڑا گریست جڑی اپنائی ہے وہ اے کہیں دینے عام طورتے بھی جڑا جدو پرسوت دی کریا ہن دی ہے او دوں بیبا دا ایک قسم دا نماز نم ہوندہ ہے پر ماں پرسوت دی پیڑا سہ جان دی ہے کیوں سہ جان دی ہے پائی گرداز دی ایک زیمپل دے رہے نے گل سمجھن لی وہ کہیں دینے ماں گبن جی جان دی گرب وطی ماتا اے گل من وچ وچار دی بھی پوت سپوت ہووے سوکھ دائی گل تی تے پوتر دے وکھرے میں دی نئی گل کے ویل ایک زیمپل سمجھن آستے ماں گبن جی جان دی پوت سپوت ہووے سوکھ دائی میرے کار جیڑا پوتر ہووے اور لائک ہووے تاکہ میں نو سوکھ دائی پھر وہ کہیں دی یہ جے پوتر نلائک ہووے تے عام طور تے کہہ دنے تیرے نالوں تے لڑکی ہو پہندی تے چنگا سی میں پہلہ عرض کر دی تی بھی لڑکی لڑکے دا وکریما نہیں پر کسے جمانے چسی ہون تھوڑی اویرنیس آئی ہے اور اجے بھی ساڑیاں زیادہ تر ارداساں لڑکیاں واسطے لڑکی واسطے تو کوئی ورلا سور بھی ارداس کراندہ ہوئے گا ابھی مارے دو بیٹے نے ایک بیٹی دی دات بھی بکشش کرو کونویں ارداساں لڑکیاں واسطے ہی نے کہ پوتروں تی ہی چنگے ایرڈی پار کار جائے وسائے نہ آئی جے پوتر نلائک ہووے تے او دے نالوں چنگا ہے تی ہی ہو جائے جیڑی پرائیا کار جا کے وساندی ہے تے واپس بھی نہیں آؤں دی پر پھر کئی دنے جے تی ہی پرے پچائچ بین جو گانا چھڑے پاگنو داگ لائے وہ دا آچرن اس طرح نا نا ہوئے جیڑا سماج جننو لائک کر دا ہے تے پھر کئی ورلا کہیں دنے کتیوں ساپسکار تھا جاؤ جنین دی جن جن کھائی آچرن دی کنڈیشن میلتے بھی ہوئے فی میلتے بھی ہوئے یہ اگزیمپل ہے کتیوں ساپسکار تھا جاؤ جنین دی جن جن کھائی یہ دے نا نوٹے ساپ ٹھیک ہے جیڑا اپنے انڈیاں چو بچے کڑ دیئے مادہ سپنی تے اپنے بچیاں نو آپ ہی کھا جان دیئے پاوے ہے بھی ایک پنجابی دی کہاوت ہے بھی ماں پر تی پتا پر کھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اس ڈار ہوندہ ہے بھی ماں دا جس طرح دا آچرن ہے تیدہ بھی اس طرح دا آچرن ہو سکتا سنگت دی بھی رنگت چڑ دی سینٹ پرسینٹ نہیں ہوں دا اس لئے ہوں کہ جنین دی جن جن کھائی ماں ڈین تان تان ہے کپٹی پوت کھائے آگ آئی ڈین آپ نے پتر نو آپ کھان دیئے وہ تنتا یوگے جنین دا فاہ مکا دیتا چنگا ہویا ہے بامن گائی کھائے ساپ اسی گروہ والے بندی گلنوں میں ایکسپلین کر رہے ہیں ضروری کننا ہے پائی ساپ کہیں دے بامن گائی کھائے ساپ ساپ دے سامنے گاں آجے انہوں ڈنگ مار دیندہ ساپ دے سامنے برہمن آجے انہوں ہی ڈنگ مار دیندہ یہ ادارن کیوں دیتی کیونکہ ساڑے تھے جڑی مزیورٹی ہے نا او دے ویچے نا دنیا چیزیں دا اپنا ستکار ہے گاں ماں تے برہمن گرو جگت کا پگتن کا گور نہ ہے ارج ارج کا پاچ موہ چاروں بے دوں ماں ہے پر کہیں دے جڑیاں پوچھنیک ہستیانے نا دو ساپ دے سامنے آجن ساپوں نا نوی ڈنگ مارن تو باج نی ہوں دا ایڈا ناموراد ہے اور بے مورشد ہے پر کہیں دے چیک گوڑن ہے ساپ چکی بامن گائی کھائے ساپ پاڑ گور منتر پوائے پڑھائی کوئی بین و جائے دے سامنے گگے دی پوجا کرن والا تے کہیں دے نے اے پھر پھان چوکیوں نو کہیں دا بھی مطر مدتاں باد میرے کننا دے ویچے کسے نے گور منتر پایا ہے میں نو پتا ہے ابھی مناؤ تے دے کانے نہیں ہوں دے پر ایک زمپل ہے مدتاں باد میں نو کسے نے گرو منتر سنایا ہے تے چاہی دے میں کچھ پیٹا رکھا پر میرے کول ہے کوئی ج نہیں اس لئے میں آپا پیٹ کارنا میں نو پکڑ گردن تو شریتوں تے میں نو اپنی پٹاریچ باند کر کے داند کٹ دے میرے بار تماشے کردہ پھر پان کٹھا کردہ پھر میں آجیون تیرے سمرپت کر دیتا تے کہوں کہ تُو میں نو میرے گرو دا منتر سنایا ہے پڑ گور منتر پوائے پڑھائی کہ انجھ نے نگورے تو لنا ہو اور کوئی سرجن ہارے سریشٹ اپائی سرجن ہار نے نگورے تو گیا گجریا کسے نو پیدا نہیں کیتا ستگور باجوں گور نہیں کوئی نگورے کا ہے ناؤ برا کیوں اکھیرچ کے انجھ نے ماتا پتا ناؤ گرشر نائی نگورا بندہ ناؤ ماں دی گل مند ہے ناؤ پتا دی گل مند ہے اور ناؤ یہ گرو دی گل مند ہے یہ پائی صاحب دی مٹھی چڑک ہے بھئی جڑا عجیبی گرو تو آکی ہے جڑا کہیں دا جی گرو نے ویچ کرنا کی ہے میں نو پتا ہے مول منتر کی ہے گر منتر کی ہے بجر کریتا کی نے لہٰذا میں نو کی ضرورت ہے اور گرو والے بن دی نہیں پیارے ہو بچہ بہت انٹیلیزنٹ ہوئے بہت زیادہ انٹیلیزنٹ ہوئے پھر بھی اس بچے دا کسے سکول ویچ جہاں کسے بورڈ دے مادے مناڑ پرائیویٹ داخلہ ہونا ضروری ہے ورنہ انہوں کسے نے ایگزامینیشن ہال ویچ انٹر نہیں ہون دے را پا میں وہ کتنا انٹیلیزنٹ ہے وہ چلا جائے انہوں گیٹ تے پوچھے آجے تیرا رول نمبر کی ہے جی میرا کوئی رول نمبر نہیں ہو کہیں دے تو اندر نہیں جائے نہیں جی نہیں گل اے نہیں دراصل میں بہت انٹیلیزنٹ ہے نا میں سارا پیپر سالو کر لینا ہے میں داخلہ نہیں کتے لیا پرائیویٹ بھی نہیں پڑیا میں انہوں اندر جان دے وہ کہیں دے تو جنہ مرجی انٹیلیزنٹ ہے یہ تے اندر آن لئی رول نمبر ہونا ضروری ہے تو تے داخلہ ہی نہیں لیا تو اندر کے میں جا سکنے لہٰذا اسی جنہ مرجی سیاں نے ہوئی ہے دانس بند ہوئی ہے کنہ ہی اسی میمت کیونہ کر دے ہوئی ہے گروہ کی بکشش دے پاتر بننا ساڑھے سارے آلی اتیانت ضروری ہے اس لئے حضور بکشش کردنے گور پرساد ہار وصہ مان آئی گرو دی کرپا نال مان ویچ ہری وصدہ ہے جدوں تک گرو کرپا نہ کرے او دوں تک اس دات دے اسی پاکی نہیں بان سکتے مان مارے تا تو مر جائے بین موئے کیسے ہر پائے جدوں کوئی ویکتی آپ نے ماننوں مارے شب دے نا جڑا یہ دے تو سینس ہے کابو ویچ کرنا مان ایک سادن ہے میں بڑی برا ماننوں لے کے بینتیاں کرنا ہونا مان ہی بدیاں وال سانوں لے کے جاندہ ہے پر ودت روے جدن بات بننی ہے نیکی والوی سانوں اس مان نہیں لے کے جانا ہے مادیم مان ہے تُس ہی اپنے موٹرچ بیٹھ کے چابی کم آ کے انزن سٹارٹ کر دے ہو او دے چھ طاقت ہے یہ جی دو ہزار سیسی ہے ٹھارہ سو سیسی ہے یہ بارہ سو پنجاز سیسی ہے ایٹھ انڈر سیسی ہے طاقت ہے انجن ویچ پر ہون تو آڈی مرضی ہے بھی تُس ہی کلاچ نو پریس کر کے ریورس لانا ہے کہ ٹاپ لانا ہے مان ایک طاقت ہے مان ایک انرجی ہے ہون اوس مان نہیں تو انو بڈی وال جانا ہے اوس مان نہیں منو اور تو انو نیکی وال جانا ہے لہٰذا مان مارن تو سینس ہے مان نو سور ویچ کر لینا مان نو کابو ویچ کر اے ہون دا کس طرح ہے آتم منتھن کرنا چھوٹی تو چھوٹی برائی میرے مان ویچ آئیے بھئی ایس ویقتی جیڑا ہے انہیں میرے نال آئیدہ کیتا ہے میں ایس ویقتی دا آئیدہ نقصان کرنا ہے میں نو ساٹھ لانی ہے میں ایدہ مالی نقصان کر دینا ہے میں دی جان دا نقصان کر دینا ہے او تھے ادھیاتمک وادی نو کی اکم ہے اور روک جائے اور آتم منتھن کرے اور اپنے مان نو او سپاسیوں روکے اے اے مان نو کابو ویچ کرنا جدو اسی اس طرح کر دے کر دے کر دے کر دے آتم منتھن کر دے کر دے سویہ پرچول کر دے کر دے اپنے مان نو کابوچ کر لانگے تے مایا نو لے کے جیڑی پٹکنا ہے او دے نال یو پٹکنا ہی ختم ہو جائے گی کیمیں ختم ہو جائے گی نرسندے پٹکنا موک جائے گی مایا نہیں ماری مایا دی ہرس ماری ہے میں پھر عرض کر دے ہاں ہرس ماری ہے مایا نہیں ماری میندکار جو ستے سے داؤن دا ہے او دی ہرس نہ رکھ آ گئی ہے تے ترپ تو جا میری یوگتہ تو واد آئی ہے پر ہندہ کی یہ ساڑھا ٹارگیٹ ایک لاکھ دا ہے لاکھ نہیں بن دی جاں بن جان دی ہے تے ٹارگیٹ تھوڑا جا واد جان دا ہے ترشنہ ایک اور چھڑپا آگے مار جان دی ہے اور پھر اس ٹارگیٹ انہوں پورا کرنچ لگ پہنے ہیں او ٹارگیٹ پورا کرنے آتے ترشنہ اور چھڑپا مار جان دی ہے او کارنے آتے اور مار جان دی ہے اور کدھی کدھی سارا جیون ہی اس طرح لانگ جان دا ہے سنتوکھ تو بینا سبر تو بینا بات نہیں بن دی لہٰذا من کابوچ آون نال مایا دی پٹکنا مار جان دی ہے موک جان دی ہے اور جدوں تاکہ حضور کہن دے نے مان کابو بیچ نہیں ہوں دا او دوں تاکہ منوکھ پرماتما دی پرابتی نہیں کر سکتا تری اے گور بیچار نانک بیری سچی تیر تری اے گور بیچار تری اے گور بیچار نانک بیری سچی تیر نانک بیری سچی تیر مطبع گوری سپلی مستدر نانک بیری سچی تیر یا نانک بیر اے گوری salی قاموچان نانک بیری سچی تیر